اب میں سیدھے ڈاکٹر عبی ملک آپ کا روک کر لینا چاہوں گے دلی کے سی ایم نے جو فیصلہ کیا موجودہ حالات کے مددے نظر کتنا ضروری یہ فیصلہ اور لوگوں کو کیسے احتیاط اب اپنے گھروں کے بھیتر رہ کر برتنی چاہیے دیکھیں بلکل میں اس فیصلے کو بلکل ڈیفینیٹلی ویلکم کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم ٹائملی ایکشن نہیں لیں گے تو یہ آگ کی طرح فیل سکتا ہے اور ہمیں یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے کو گھر میں رہنے کے باوجود بھی اتیاط برتنی بڑی ضروری ہے ہمارے کو اپنی ہینڈ ہائیجین اچھے سے رکھنی ہے ہمارے کو وزیٹرز گلتی سے بھی آس پڑوس والے بھی آپس میں نہ ملنا شروع کرنے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا نہ شروع کرنے ہمارے کو بلکل آئیسولیشن میں ایک طرح سے رہنا ہے وہ بیٹر ہے اور انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ پانچ لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ اکترت نہیں ہوں گے اسینشل سروریسز چھوڑ کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ جو ہے وہ چلتا رہے گا می بھی میڈیکل سروریسز ہیں یا ٹرانسپورٹ یا آدھر چیزیں ہیں میں سب سے بڑی چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا سٹیپ بہت اچھا رہا ہے کیونکہ آج پورے دیش نے ایک انتھوسیازم دکھا دیا ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کے لیے ٹوٹلی پرپیرڈ ہیں اور یہ لوگ ڈاؤن اگر اور آگے تک چلتا ہے تو شاید ہم آنے والی آبدا کو جو ہے وہ بلکل پریمنٹ کر دیں گے اور آج ایک چیز اور بتا دوں ہم ڈاکٹرز میں پیرامیڈیکل سٹاپ اور سب میں بھی ایک طرح سے پورا جوش بھر گیا اور سارے اسینشل سرویزز انکلیڈنگ میڈیا والے پولیس والے آرمی والے ان سب میں بھی بہت جوش بھر گیا ہے کہ اب ہم سب لڑنے کو تیار ہیں اور جس طرح سے شنکھنات اور یود کی سٹارٹ ہوئی ہے ہمارے کو اسی طرح سے جانا ہے جیسے سمبیت جی نے بڑی اچھی بات بتائیا اگر ان آکھڑوں کے ان ترج کے اوپر ہم چل پڑے تو ہماری پاپولیشن تو اتنی سے کہیں زیادہ ہے